اسلام علیکم ناظرین جی نوجوان کے ساتھ میں ہوں عزرالم آج ہمارے ساتھ ایک ایسی باسلاحیت نوجوان موجود ہیں جو نہ صرف کشمیر بلکہ پاکستان کے نوجوانوں کی بھی ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز پر مائندگی کر رہی ہیں آج ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہیں فاطمہ انور جو سماجی کارکن ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہیومن رائٹ ونگ کی نائب صدر بھی ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم فاطمہ کیسے ہیں آپ والیکم السلام بالکل ٹھیک ٹاک thank you for having me over here my pleasure فاطمہ سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے کشمیر کے نوجوانوں کے مسائل کے حوالے سے اگر میں آپ سے تین اہم مسائل کا جو قابل ذکر ہیں ان کا پوچھو تو وہ کون سے ہیں ازاد کشمیر کے جو نوجوان ہیں ان کے تو کافی سارے مسائل ہیں کیونکہ آپ نے تین کہا ہے تو ایک تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ skilled education نہیں ہے بالکل skilled education نہ ہونے کی وجہ سے unemployment کا جو ریشو ہے وہ سب سے زیادہ ہے skilled education is the very first problem اس کے ساتھ کیونکہ linked ہے آپ کی employment تو آپ کی employment کا جو سب سے highest ratio ہے پورے پاکستان میں وہ ازاد کشمیر کی طرف ہے اور تیسری جو چیز ہے وہ ہے کہ opportunities نہیں ہیں وہاں پہ due to جو ہمارا status ہے اس کی وجہ سے کہیں سے بھی investment نہیں آسکتی کوئی business نہیں ہو سکتا تو تین issues اور uncertainty اور جو fear ہے ایک conflict کے حوالے سے that is also in وہ سارے interlinked ہیں سارے issues آپ نے نوجوانوں کے مسائل تو گنوا دیئے لیکن مسائل کی نشاندہی کے ساتھ حل کی طرف بھی ہمیں جانا چاہیے ایسے کون سا لائے عمل اختیار کرنا چاہیے کہ نوجوان مسائل کے حل کی جانے بڑھیں مسائل کا حل مختلف طریقوں سے ہوتا ہے جہاں پہ بہت زیادہ issues ہوتے ہیں opportunities بھی وہاں پہ ہی ہوتی ہیں کہ آپ ان کو کیسے حل کر سکتے ہیں تو جو نوجوان ہیں چاہے وہ پاکستان کا ہو یا ازاد کشمیر کا ہو وہ کبھی بھی کسی بھی حکومت کا جو ہے وہ priority نہیں رہی کہ اس کے اوپر کام کیا جا ساکے 64% سے زیادہ آپ کی population 13 سے 27 کے بیچ میں ہے جو کہ unemployment کے highest ratio 21% کے اوپر ہے آپ کے پاس education کے اوپر نہیں ہے government کی کوئی priorities نہیں ہیں جب تک کیونکہ جو آپ کا road map بناتی ہے وہ آپ کی government بناتی ہے نوجوان خود سے آپ اور میں کہیں پہ بھی جا کے بڑے state level کے اوپر وہ policies defining کر سکتے جو پورے ملک کی youth کو drive کریں گی یا ان کو ایک pathway دیں گی تو سب سے پہلی تو چیز یہ ہے کہ کیا ہمارا نوجوان جو اس کے حقوق ہیں ان سے آگاہ بھی ہے یا نہیں ہے تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کی حقوق کی آگاہی جب آپ کے پاس حقوق کی آگاہی آ جائے گی آپ کے پاس politically اتنی knowledge آ جائے گی آپ ایسے لوگوں کو منتخب کریں گے جو آپ ہی کے اوپر کام کریں گے تو وہ ہوگا way out کہ جو پہلی آپ قدم رکھیں گے اس ٹائم تو آپ کا سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس records available نہیں ہیں آپ کو نہیں پتا کہ ہم نے اپنے کتنے نوجوانوں کو engineers بنانا ہے کتنے نوجوانوں کو teachers بنانا ہے کتنے نوجوان آپ کے doctors بنیں گے تو جب بھی universities سے بچے graduate ہو کے نکل رہے ہیں تو آگے ان کا کام نہیں ہے وہ unemployment کی طرف جاتے ہیں ان کو پتہ ہی ہے کہ ہم نے کیا پڑھنا ہے اور ہم نے کس field کو آگے آپ کی حکومت کو اور آپ کی ریاست کو اس چیز کا بالکل علم نہیں ہے کوئی ایسے record available نہیں ہے جا ان کو پتا ہو کہ ہماری need کیا ہے اور ہم نے کتنی جو ہیں professionals produce کرنے کتنے پیدا کرنے تو جب آپ کے پاس یہ چیز آ جائے گی تو دن آپ آگے کی طرف جا سکیں گے کہ کیا ہے آپ پاکستان اور کشمیر کی یود کو represent کر رہی ہیں ان کی نمائندگی کر رہی ہیں لیکن آپ یہ بتائیں کہ ہمارے جو نوجوانوں وہ معاشرے میں متحریک تو ہیں لیکن وہ اثر انداز نہیں ہو پا رہے ہیں نوجوانوں کو ایسا کیا کرنا چاہیے کہ وہ معاشرے کی بہتری کے لیے اثر انداز ہو سکیں مختلف چیزیں ہیں سب سے پہلے میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ ہمارے نوجوانوں کو الجھا دیا گیا ہے اتنے مختلف چیزوں کے اندر کہ ان کو اس چیز کا ادھراغ نہیں ہے کہ ان کی طاقت کیا ہے جو پاکستان کا نوجوان ہے بسکلی وہی ملک کا مستقبل طے کرے گا وہی آپ کی پوری دنیا میں آپ کا ایک جو ڈرائیونگ فورس ہے وہ بنے گی لیکن نوجوان اس ٹائم بہت بہتر کوئی کردار ادا کر سکتے تھے لیکن نہیں کر پا رہے ان کو نہیں پتا کہ ہمیں گائیڈلائن کہاں سے ملے گی کون دے گا ہمیں جب وہ کسی چیز کی طرف جاتے ہیں تو وہ آگے ان کو ویسا نتیجہ نہیں دے پاتے جس سے وہ مایوسی کا شکار ہے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافی سریعیسی رپورٹس آ رہی ہیں کہ نوجوان جو ہیں وہ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں بلکل کافی بڑی تعداد موگ کر چکے ہیں میں نوجوانوں کے لیے یہی ہے کہ ابھی جیسے ہم دیجٹلی ایک پلیٹ فارم کے اوپر بیٹھے ہیں دیجٹل پلیٹ فارمز اس ٹائم جو ہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز وہ ایک بہت بڑی طاقت ہیں اور سیاسی نظریات سیاسی جو اقائد ہیں ان کو جو آپ کی پالیسیز ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ اثر انداز ہو رہے ہیں اس ٹائم جو نوجوان ہیں اس کی ایک بہت بڑی طاقت اس کے ہاتھ میں اس کا موبائل ہے تو میں ان سے یہی کہوں گی کہ آپ اس کو پوزیٹیولی استعمال جو آپ کے پاس فالتو ٹائم ہے اس میں آپ کیمیونٹی سورویسز کو انگیج ہو جائیے والنٹیر سورویسز دیجئے جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہیں آپ نے آواز اٹھانی ہے تو آپ ضرور اس کی طرف آواز اٹھائیے تاکہ آپ محسر آواز بن کے سامنے آسکیں اور پالیسی جو ساز ہیں ان کے اوپر نظر انداز ہو سکیں آپ ہیومن رائٹس ہی اوپر بھی کام کر رہی ہیں ہمارے معاشرے کو انسانی حقوق کے حوالے سے کہاں دیکھتی ہیں آپ ہمارا معاشرہ تو انفرچنیٹلی اس ٹائم آپ نے دیکھا ہوگا جتنے بھی انڈیکس آ رہے ہیں ہمارے وہ سب سے بوٹم لائن کے اوپر ہم لوگ کھڑے ہیں انسانی حقوق کے حوالے سے انسانی کسی بھی انسان کی جو زندگی ہے اس کو کوئی اہمیت حاصل نہیں ہے تو بڑے ہی تیریبل سیچویشن کا شکار ہے اس ٹائم آپ کی آواز جو ہے وہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے اوپر بھی آپ نہیں اٹھا سکتے ویسے بھی آپ کو انصاف موہ یا نہیں ہے اور ہر جو غیر انسانی سلوک ہے آپ نے دیکھا ہوگا اب تو ہمارے پاس زیادہ ریسورسز آگئے ہیں کہ آپ صبح اٹھتے ہیں تو آپ کے پاس ایسی ایسی چیزیں ہیں ایسی انسانی حقوق اور اتنی تظلیل انسانیت کی ہوئی ہوئی ہوتی ہے کہ بندہ خود سوچتا ہے کہ واقعی میں یہ کیا کسی انسان نے انسان کے ساتھ کیا اور جب یہ ایسی صورتحال ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو انصاف نہیں مل پاتا جو ادارے ہیں جن کا کام عوام کو انصاف مہیا کرنا ہے ان کی دادرسی کرنا ہے وہ ناکام ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ اس سسٹم کا حصہ بن جاتے ہیں ظالم کا حصہ بن جاتے ہیں تو وہ مظلوم کے ساتھ کھڑے نہیں ہو پاتے تو اس لئے ہم تو باٹم لائن کے اوپر ہیں ابھی تو ہم نے سٹارٹ بھی نہیں کیا کہ ہم نے اصل میں کہاں سے شروع کرنا ہے تو جو یومن ڈیویلپمنٹ ہے that is actually zero اردم تو اس کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے انسانی حقوق کی جو ارگنائزیشنز کام کریں دیکھئے جو انجیوز کی آپ بات کر رہے ہیں تو انجیو کوئی بھی انجیو ہے وہ سٹیٹ نہیں ہو سکتی وہ انفورس نہیں کر سکتی لاوز کو وہ آپ کو سیجیشنز دے سکتی ہے وہ آپ کو پوائنٹ آؤٹ کر سکتی وہ آپ کو بتا سکتی ہے یہاں یہاں آپ کی کمیاں ہیں یا خامیاں ہیں لیکن جو لاو انفورسمنٹ ہوتی ہے وہ حکومت اور ریاست کرتی ہے تو اب یہ ریاست اور حکومت نتائے کرنا ہے اصل میں کہ وہ واقعے میں انسانی حقوق کو کرنا چاہتے ہیں محفوظ بنانا چاہتے ہیں یا نہیں ابھی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت اور جو ریاست ہے اسی کے ہاتھوں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں آپ کی جو مخالفین ہیں سیاسی مخالفین ہیں یا آپ سے جو مختلف رائے رکھتے ہیں ان کو کس کس ہدکنڈوں سے ان کو ڈرائیا جاتا ہے دھمکایا جاتا ہے تو ابھی تو حکومت اور ریاست خود اس میں ملاوز ہیں ہمارے ناظرین کے لئے کوئی پیغام دینا چاہتی ہیں تو دیجئے ناظرین کو خاص طور پر جو نوجوان ہیں ان کو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا لازم ہے تو ملک میں بہت سارے مسائل ہیں بے رزگاری ہے بہت حد تک مہنگائی کا طوفان ہے ہمارا نوجوان جو ہے وہ بہت زیادہ ہوپلس ہے تو میں کوئی کہ امید مت چھوڑیے اور انشاءاللہ آپ اور ہم سب مل کے دوبارہ جو شکام کریں گے اور جو ملک اس ٹائم بلکل بستی کدر ہو جا رہا ہے ہم سارے دوبارہ مل کے اس کو اٹھائیں گے انشاءاللہ thank you so much thank you so much for coming بہت شکریہ ناظرین آپ نے فاطمہ انور کی باتیں سنی اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہیں کومنٹس میں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجئے اگلی قسم میں ایک نئے بات لائیت نوجوان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ